بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو جس کو پتا ہو کہ پاکستان کی ایکانوی کے بنیادی پرابلمز کیا ہیں اور ان کو کیسے ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے سر تھیکیو وری مچ ہے آپ نے مجھے ٹائم دیا سر سر جو سب سے پہلا میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ایکانوی یہ بوم بس سائیکل سے کب نکلے گا ہم تھوڑا سا گروہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ایمبیلسز کریئٹ ہوتے ہیں اور بیک ٹو سکیئر ون ہم ہو جاتے ہیں یہ بوم اینڈ بس سائیکل سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محطاب صاحب آپ کو آپ کے بہرز کو بہت شکریہ آپ نے مجھے بلکل میں اس کو کنفرم کرتا ہوں کہ آپ بھی کچھ مہینوں سے مجھے چیز کر رہے تھے اور میں مدد چاہتا ہوں کہ میں جوائن نہیں کر سکا حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ میرے one of the most favorite صحابی ہوتے تھے جب ہم quarterly آپ کو بریفنگ کرتے تھے آج کل تو میں نے کبھی quarterly بریفنگ دیکھی نہیں ہے تو کچھ ہوتا ہے نہیں ہے بریفنگ کرنے کے لیے قطن مقصد نہ ہے نہ میں کبھی اس کو میں نے advocate کیا کہ جو غلط کسی کے خدا نہ خواستہ کوئی معاملات ہوں اس کو کوئی cover up دیا جائے اس کو کوئی پاپ کیا جائے نہیں کیونکہ ملک کے جو معاملات ہیں وہ امانت ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے یہ اللہ تعالی کی حاکمیت ہے ہم لوگ جو ہیں وہ obviously chosen representatives ہیں جو کہ اپنی یعنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو ہماری ہی جو ہے وہ performance پہ آپ لوگ بڑی critical ہوتے تھے سب کچھ تاؤر ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں cool mind کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے آپ کو بہت important سوال آپ نے کیا ہے یہ جو burst and boomala جو ہے معاملہ اگر ہم پچھلے یعنی ستر اور سالوں کو دیکھیں گے تو ہمارے ملک میں cycles لگی ہوئیں ہمارے ملک میں باریاں لگی ہوئیں ہیں ہمارے ملک میں یعنی ایک ایک جو ہوتی ہے consistency یہ کم اس کم economy کے حوالے سے consistency یہ کم وٹ میں جو بھی آئے گا وہ economy کا جو چپٹر ہے یا اس کا جو road map ہے اس کو خراب نہیں ہونے دے گا یا اس کو بدنام نہیں کرے گا یا اس کے اوپر نقصان نہیں ہونے دے گا ہم نے دیکھا کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے جنڈے اپنے اپنے ہوتے ہیں اور political parties میں بھی یہی ہوتا رہا ہے اور جو ایک periodic ہماری non civil جو interventions ہوتی ہیں ہماری ملک میں وہ جو ہے وہ وہ بھی اسی طرح اس کو ڈیل کرتی ہیں ابھی آپ اگر analyze کریں latest episode تو پاکستان جہاں بیس تیرہ میں شروع میں کھڑا تھا اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا میں تھا آپ صاحب اور آپ اس وقت یعنی اس کو acknowledge کرتے تھے کہ globally پاکستان کو macro economic instable country قرار دیا جا چکا تھا یہ میں نہیں macro economic instability سے نکالے اس کو you know path of sustainable growth روٹیو پر ڈالے اور ایم کرے کہ ہم کم سات آٹھ فیصد کی growth پر جائیں تاکہ اسی سے آپ کو روزگار ملیں گے اسی سے آپ کی غربت میں کمی ہوگی اسی سے آپ کے لوگوں کی جو ہے معاشی حالت بہتر ہوگی ملک ترخی کرے گا آپ اپنی ترکیاتی کاموں کو آگے لے کے جا سکیں اسی ایجنڈے کے ساتھ جہاں ہم نے شروع کیا تو انفورشنلی وہی پرانی جو دکیاں نوسی ہر دس بارہ سال کے بعد اس ملک میں ڈرامے ہوتے ہیں وہ پھر بیس سولہ میں ڈرامے شروع ہو گئے پہلے ڈان لی کا ڈراما ہوا اس کے بعد پنامہ لی کا ڈراما ہوا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں ایک لافنگ سٹاک بنے ہوئے ہیں اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا اگین کہ آپ کے تین سال کی پرفارمنس میں مجھے آپ ستر سال میں نکال کے بتا دیں کہ کس وقت پاکستان کو کسی گلوبل ادارے نے پرڈکٹ یا پروجیکٹ کیا تھا کہ یہ دنیا کی اچھارویں مہی سے جی ٹونٹی میں شامل ہو جائے گا مجھے ایک دفعہ نکال کے دے دیں تو آپ آپ کے ملک نے کچھ کیا تھا آپ کے لویسٹ انفریشن تھی چاریس سال میں آپ کی لویسٹ اپنا پالیسی ریڈ تھا آپ کی ہائیسٹ گروت تھی گیرہ سال میں آپ کی ریویو ڈبل تھا آپ نے اپنے ڈیفنس کو ڈبل کیا آپ نے اپنے سوبوں کو ڈبل کیا اور کیا چاہیے یعنی ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک پلٹیکل گورنمنٹ کی لیگ پولنگ کرنی اور وہ بھی فرڈولنٹ کیسز پہ تو میں سمجھ ہوں کہ آج ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں ہمیں ہم نے یہ جو ہم تو بیس تیرہ میں آئے تھے بیس چودہ میں ہمارے خلاف کانسپریسی شروع ہو گئی تھی کدھر ہیں وہ چار ہلکے اور پینتیس پنکچر آج ایک ہلکہ کھلا ہے پاکستان میں تو دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ کیا تماشا بنا ہوا ہے تو یہ سارے کا سارا ایک اپیسوڈ ہے جو کہ بیس سٹارہ کی الیکشن کو آہ یعنی نوڈیفیکٹ کرتا ہے کہ کس طرح آٹی ایس بند ہوا کس طرح دو دن پر ریزلڈ رکھے گئے کس طرح منورنگ ہوئی ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے اس ملک کے اوپر یہ بس اس یہ اس ملک کا پوٹینچل ہے میں اس کا بڈنس ہوں آپ اس کے بڈنس ہیں اس ملک نے اس طرح پہ پہ تین سال میں ترقی کی کہ یہ ملک جی تھا اس کے مطلق اٹھارویں دنیا کی جو ہے یعنی ایکانومی بننی کی پرڈیکشن آگئی پرائیس وارڈر ہال کوپرز کی اور اب ہم صاحب آپ مجھے بتائیں کہ دو سال کی پرفارمنس پہ ابھی ہمیں پرڈیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وی ویل بی فیفٹی فورت ایکانومی کیا کچھ لوگ اپنے ضمیر کو ٹوٹولیں گے کہ اس ملک کے ساتھ جو گھنانا کھیل کیا ہے یہ بائیس کروڑ عوام کے ساتھ کھیل کیا گیا انفرسنیٹلی دار صاحب مجھے یہ بتائیں وہ کون لوگ ہیں جو رسپانسیبل ہیں اس میں چاہے کوئی سویلینز ہیں یا چاہے کوئی ملیٹری سٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم کھل کے ان کے نام لیں میں میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ لوگ ہیں جو کونسپریسی کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں مختلف لوگوں سے تعلق ہے ان کا اس میں وہ اپنا مختلف باداروں سے وہ لوگ ہیں اور اس میں اس کو جو سپنیمنٹ کرتے ہیں اور آپ کے اور میرے جو پرفیشنلز ہیں وہ ہیں ان کو بریف دے دیا جاتا ہے وہ آ کے سر کون کون سے صافی ہیں میں مجھے میں آپ نے سب سے پہلے شعبی کے نام لیتا ہوں کچھ ایسے جنرلسٹ بھی ہیں جو ان کے کہنے پر سارے کام کر رہے ہوتے ہیں ایک کمپین شروع کرتے ہیں اور ایک نیریٹیب بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں جوڈیشری کے لوگ بھی ہیں اس میں تمام اداروں کے لوگ ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ ہم نام رہے ہیں جی میں دیکھیں مثلا پنامہ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے مطابع صاحب کہ ادھر آ کے جب کہا جاتا تھا کہ جی اگر اکانومی آہ یعنی آہ بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے یہی کہتے تھے نا جی پانچ شہریہ سمینار کرواتے تھے سر جی پانچ شہریہ سمینار ہوتے تھے میں وہی عرض کر رہا ہوں پھر ہمارے دوست میں ہیں یعنی اکانومیس کی بات کر رہا ہوں let's know take their names they know کہ ہم پوری قوم کو پتہ ہم کن کی بات کر رہے ہیں وہ آتے تھے بھا جی سپورٹس اسی لیے بڑھ رہی کہ جی اس آگدار نے جو ہے ایک سو چار فیبر روپے کو روکا ہوئے ہیں وہی مجھے بتا رہے ہو real effective exchange rate کیا ہوتا ہے جس نے اس ملک میں real effective exchange rate فیبری 29 میں انٹر بینک کے اوپر introduce کیا تو مجھے مت بتاؤ کون ہے دوسرے ملک کو اگر دار ہے جو مجھے بتائیں کہ میرے ملک میں کیا rate ہونا چاہیے اپنا exchange rate ہونا چاہیے اور ان کو جو ان کے جو importer ہیں ہماری چیزیں ہیں وہ سستی ان کو ملے کیوں وائے تو بات یہ جی کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ آ کے وہ ہر روز بیٹھ جاتے تھے ٹاک شوز میں ابھی کدھر ہیں وہ میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے ابھی وہ ان سے ان سے پوچھیں کہ پاکستان نے کیا قیمت ادا کی ہے مہتاب صاحب اس دو سال میں آپ نے 51 بلین ڈالر کی جی ڈی پی آپ کا لاؤس ہوا ہے 315 بلین ڈالر سے آپ کے دیویویشن کی وجہ سے آپ نے قریب 25 بلین ڈالر کے اپنے اوپر کردے بڑھا لیے ہیں ایک روپیہ لیے بغیر جب مجھے آئی ایم ایف کہا کرتا تھا نا میں پرانی باتیں کرتا ہوں 99 کی یا اس تیرہ اٹھارہ میں کہ جی یہ اتنا کر دیں میں کہا ایک سیکنڈ یہ اس is not your business ہمیں مجھے مت بتاؤ کہ میں نے پاکستان کا روپیہ کدھر رکھنا ہے یہ ہمارا ہم ہم اس کو establish کریں گے یہ ہمارا کام ہے ہمارا سسم کرے گا آپ مجھے مت بتائیں کہ جی سلائیڈ کر دیں یہ چھے سلائیڈ کر دیں آٹھے سلائیڈ کر دیں آپ کی ایک سپورٹس بڑھ جائیں گی تو بات یہ ہے کہ اس پہ آپ نے پچیس بلین کا نقصان کر لیا آپ اپنی stock market losses دیکھ لیں اب آپ اپنی general losses دیکھ لیں آپ اس یہ hundred billion plus dollar کے تو آپ نے یہ losses کر رہی ہیں اور اس ملک میں جو consumer ہے یہ تو دیکھ رہے ہیں یہ تو direct losses ہے country کے اس ملک میں جو consumer ہے وہ آپ دیکھیں کہ چینی ایک سال میں کھنے کی خریدتا تھا اور اب وہ کتنا پیسے اس کے دے رہا ہے قریباً تین سو بلین اور زیادہ دے رہا ہے آپ دیکھیں کہ وہ آٹھا کتنے کا خریدتا تھا وہ اگر عرب کا خریدتا تھا آج اٹھارہ سو عرب کا خریدتا ہے کیون ڈبل ہو چکی ہے تو ناؤسو عرب وہاں زیادہ دے رہا ہے وہ بجلی ہزار عرب بھی خریدتا تھا آج دو ہزار عرب کی وہی بجلی خریدتا ہے یہ کس سے پیسے نکلیں عوام کی جیب سے عوام کیوں اس وقت پریشان ہیں کیوں چیخوں پکار کر رہے ہیں کیونکہ مہنائی کا طفان وہ آ چکے پاکستان میں اور ان کی کپیسٹی نہیں اس کو ہینڈل کرنے کی یہ interest rate انہوں نے بڑھا دیا سوہ تیرہ فیصد پہ لے گئے اور آپ نے بھی دیکھا کہ جو پندرہ سو بلین کی ڈیٹ سرویس انگیوں تین ہزار رپے لے گئے اور پوسٹر بوائے سارے غائب ہیں جو کہتے ہیں جی آئیں گے دو سو بندے باہر بیٹھے ہوئے انتظار کریں جہاز میں آئیں گے اور اس ملکی اکانومی دودھ اور شہد کی نہرے بیائے جائیں گی اور لوگ جو ہے وہ پاکستان میں آئیں گے ناکریان لینے کے لیے ایک رو ناکریان دیتے دیتے ہم نے ایک رو لوگ کو ویروزگار کر دیا مطاب صاحب بلکل آپ ڈاوٹ سر ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے تھوڑا سا مجھے یاد ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں سر جب آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام کیا لاسٹ تو اس ٹائم کیا میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے اور کے فور کے حوالے سے بڑا پریشر تھا کہ ہم اس کی فائننسنگ نہ کریں سر سی پیک کے حوالے سے اور کے فور جو سر تھا کراچی کا کانب کا جو پراجیکٹ تھا اس کی فینننسنگ پہ بلکہ آپ نے اکار کر دیا تھا مجھے یاد ہے سر نیوکلی جی میں عرض کرتا ہوں دیکھیں یہ ہے جس نیشنل انٹرس کی بات مہتاب صاحب جواب کر رہے ہیں میں کوئی ہوا میں نہیں کہتا تھا میں نے پہلا بجٹ جب دیا بیس تیرہ تھا جناب کو یاد ہوگا کہ میں نے تین سال کا میڈیوم میڈیوم ٹرم سٹریٹیجی بھی ساتھ پیپر دیا پارلیمنٹ کو بیس چودہ میں چودہ سترہ بیس پندرہ میں بیس پندرہ بیس اٹھارہ کے تین تین سال کے دیتا تھا کیا کہتا تھا ہر دفعہ میری سپیسٹ اٹھا کے دیکھیں یار آئیں ملک سب کا ہے چارٹ آف اکانومی کر لیں ایک روڈ میں متین کر لیں اس کے وہاں پر کوئی ادھر ادھر نہیں ہوگا لیکن وہ تو سیاست ہی اس پر ہوتی تھی بجٹی کے بل جلائی جاتے تھے کنٹینر پہ چڑھ کے پھر کہا جاتا تھا جی کہ اپنا پیسے ایدھر نہ بھیجیں ملی پہ بھیجیں تو بات یہ ہے کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے انہوں نے پوچھا کہ جی سی پیک کا ہماری ون آف دی ریویوز تھے آپ کو یاد ہے ریویوز دوبئی میں ہوتے تھے وہ سیکیورٹی ریزن پاکستان نہیں آتے تھے اور جب ہمارے آئین اپ کا پورٹرلی ریویو ہوتے تھے بارہ ہمارے پروگرامز پورٹرلی تین سال کا پروگرامز جو سٹینڈر ہوتا ہے تو ہم جب ریویو میں پہلے سیکیورٹی کو بھیج دیتے تھے جو سپیڈ بگ جب ہو جاتا تھا میں آخری تین دن جاتا تھا انہوں نے آئین اپ کی ٹیم نے اپنی لسٹ بنائی ہوتی تھی یہ سٹینڈر پروسیڈر تو مجھ سے چھوٹی محفل میں تین چار لوگ دو میں دو تین ہمارے دو تین ان کے مانگا گیا کہ یہ سی پیکی میں تفصیل دیں میں کہا ہوا ریو میں آپ کو سی پیک کی تفصیل کیوں دوں آپ کو بزنر یہ سی پیک کے ساتھ اب کیوں کہہ رہے تھے کیونکہ جب دھرنے کے اوپر آپ چڑھ کے کنٹینر کے اوپر آپ یہ تقریریں کریں گے کہ جی یہ سی پیک جو ہے یہ کردہ ہے یہ انویسمنٹ نہیں ہے سی پیک جو ہے وہ آٹھ فیصد کاؤس کر رہا ہے تو پھر آپ کی ایک پلٹیکل پارٹی جب اس کو کنٹین کرے گی اور ساتھ ان کو سٹیٹیجیکلی یہ سوٹ نہیں کرتا یعنی گوادر is a future پاکستان کے لیے ثابت ہو سکتا ہو انشاءاللہ کیونکہ آپ پورے میڈل ایس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا بائی دیوے آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں گوادر آج کی میری ہماری سوچ نہیں ہے پی ایم ایل 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 کی آپ میری 99 کی بجٹ سپیچ اٹھائیں ہم نے گوادر کو ڈیویلپ کرنے کا اس وقت اناؤنس کیا تھا کہ ہم گوادر کو ڈیویلپ کریں گے گوادر جو ہے کمپیٹ کرے گا لیکن انفرشنی اس کے پاس کو ہو گیا ہمیں اس کے بعد 99 کے بعد موقع ہی منا جا کے بیس تیرہ میں گوادر جو ہے یہ میاں نواز شریف ہیون اوٹھ لینے سے پہلے ان کی میٹنگ ہوتی ہے اپنا چائنیز پرائی نیسٹر بیزن کر رہے تھے سرینہ ہوتل میں ہمیں انوائٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں ہمارے ملک میں 18 گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ ہے اس اے فرنڈ آپ ہمیں ہمارے انویسٹرز کو جو پاکستان میں بیجلی کا کارخانے لگا سکیں اور وہ انویسٹمنٹ فننینسنگ چاہے تو آپ ان کی حال کر دیں یہ ہم نے مین کور تھا اس میٹنگ کا اور انہوں نے اس کو اکسپٹ کیا آپ کو جو چھتالیس بلین کا سیپک پیکج ہے آپ کو تو پتا ہے کہ چوتیس بلین انہی بیجلی کے کارخانوں کے لیے ہے وہ کون سی وہ کون سے لون ہیں وہ بجلی پیدا کریں گے خومت کو دیں گے پیسے لیں گے اپنا کرد اتاریں گے لیکن اس کو اتنا کیمپین کیا گیا اس کو اتنا ملائن کیا گیا کہ پوری ڈپلومیڈک کور میں انٹرنہ ریز ہو گئے سٹیٹیجیکلی دنیا کو نہیں سوٹ کرتا تھا کافی ممالک کو اور دوسرا کہ یہ جی پتا نہیں یہ کیا اس میں یہ ہائیس کورم پہ میں نے لوگوں کو کلیر کرتا رہا ہوں میں انہوں نے بھی وہ بلیو کر لیا تھا کیونکہ وہ جو آتے ہیں نا جی افلاتون ہمارے دوست ٹاک شوز میں اور پھر پرٹینر میں تو اس کی اہمیتی باتوں کی تو انہوں نے بھی بلیو کر لیا کہ یہ گونز ہیں اور آٹھ فیزت پہ ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں میں کیا آپ بات کر رہا ہوں میں نے ان کو بھی سنجھایا کہ بھائی یہ لون نہیں ہے یہ سٹی پور بلین چھتالیس میں سے بجلی کے کارکانے پرائیوٹ سیکٹر کی انویسمنٹ کے لیے ہیں چھے بلین ریلوے کے لیے جو ایک پیسہ استعمال نہیں ہوا تین بلین سکھر ملتان کے لیے ہیں جو ایک سیگمنٹ انڈر ٹرافک رہے گی اس پہ یعنی سٹیٹ کو بنانا پڑا ہے باقی تو وہ ہے بیوٹی پہ بن جائے گی اور تین بلین گوادر کی ساری انکلوڈنگ پیئر فورٹ پورٹ ایوریٹنگ جو بان جو فسیلٹیز ہیں یہ چوٹر پورٹی سنجھ بلین تھا مہتاب صاحب سار یہ کراچی کراچی کا جو نیوکلئر پروجیکٹ ہے اس کی فیننسنگ کی اوپر مجھے یاد ہے کہ آئیے میں اتراز کیا تھا سار اور آپ نے اس پہ ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ ہم واک اوٹ کرتے ہیں اگر آپ اس پہ دورہ واقت کریں گے با آپ اندر کی باتیں مہتاب صاحب آپ جنرلسٹ ہیں انویسٹیگری جنرلسٹ ہیں آپ کو صحیح ہے یہ بات صحیح ہے دیکھیں ہمیں ایک ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے مہتاب صاحب دیکھیں میں جیسے ارز کر رہا ہوں کہ پھر کیا ہوا جی وہی پارٹی کا وہی دوست ہمارا جب فیننس مستر بنا اور جو پارلیز کرنے کے لیے گیا جب گوڑے کا ہم نے ٹیک دیئے پہلے کہ جائیں گے خودکشی کر لیں گے نہیں جائیں گے کچھ اور کر لیں گے ایونچلی گئے جب اس سے پہلے ان کے پرائر ایکشن ڈیلیور کیے روپیہ کا بیڑا غرق کیا اس کو بے توقیب کیا روپیہ کو اس کے ساتھ اپنا انٹرس ریٹ کو اسمان پر ڈبل ڈیجٹ پر لے گئے ان کو خوش کرنے کے لیے اور جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا جی آئیں جی سیپیک کا ذرا تفصیل دیں سیپیک کی تفصیل دینی پڑی اب کہیں ڈینای کریں نہیں دی میں ثابت کروں گا دی ہے اور ان کو وہاں پبلک سٹیٹمنٹ دینی پڑی آپ کے بھی وہاں نمائندے موجود تھے جب پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا جی ساگڈار ٹھیک کہتا تھا ثابت انہوں نے کر دیا کہ یہ انویسمنٹس ہیں لون نہیں اور یہ دو فیصد ہے اس کی ایبریج کاسٹ اور آٹھ فیصد نہیں ہے لیکن یہ ہے ہماری جو میں ابھی شروع میں میں نے کہا تھا نا کہ پلٹیکل افیرز ٹھیک ہے جو آپ نے سیاست کرنی ہے کریں ایکنومک افیرز کے لیے خدا کے لیے کوئی پارٹی پولیٹکس نہ کریں اس کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے ایک روڈ مائپ ہونی چاہیے اور اس پہ نہ پولیٹیشنز کریں نہ ہی مہربانی کر کے اپنا پروفیشنلز یا دوسرے جو سیگمنٹس آسوائیٹی ہے وہ کریں کیونکہ پاکستان کا فیوچر جا ہے وہ ہمیں سپورٹ کرنا جی ایکنومک فیوچر تو یہ اس پہ بھی جو آپ نے جیسے کہا کہ جو ہمارا نیوکلیٹ جو ہم کر رہے تھے اپنا تیرہ سو بیس میگا وارڈ کا وہ ہمارا دیکھیں ہمارا اپنا یہ ہے پروجیکٹس ہیں ہمیں اس پہ کسی قسم کی کوئی وہ کی تھی کی فورٹ دونوں تھے بائی دیوے وہ ٹوٹل ملا کے کوئی قریباً آئی ٹی سو میگا وارڈ کے پروجیکٹس تھے اور وہ ہم نے کیے ہم نے تربیلہ تیرہ سو بیس میگا وارڈ کا سینشن جو تھی ہماری اس کو ہم نے کیا جو کہ وقت پہ ہوئی اور اس کا تو قریباً مکمل ہو چکی ہے تو جی یہ باتیں ہیں مجھے ڈیویویوشن کا بھی کہا جاتا تھا بائی دیوے ایک میٹنگ میں سیکری فنینس اس کے دعا ہیں اور فارمر چیون ایف پی آر اس کے دعا ہیں میں آئی وارکٹ آؤٹ یہ کوئی نوہا آئی ٹینک ایٹوز نائنھ اور ٹینھ ریویو مجھے کہا کہ جی ہر چیز سیکھتی ہر چیز ان آرڈر تھی جو ہم نے جو ہمارے گول پوسٹ ہوتے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کئی چھوٹے موٹے ویورز ہوتے ہیں کہ جی کوئی ایک پچھنٹ کم ریکاوری ہو گئی ریوینیو کا بڑھانے میں یا جو میں تو بہت سخت اپنے ٹارگٹ میرے بڑے آپ کہا کرتے تھے کہ آپ ٹارگٹ اتنے انٹیو رہتے ہیں جو میں کہتا تھا کہ اگر ہم سٹیش ٹارگٹ رکھیں گے تو ہمیں کچھ سمارٹ گین ملیں گے اگر ہم لین ٹارگٹ رکھیں گے تو پھر ہم وہ آرام سے جو سخت ٹارگٹ لگتا تھا خود بھی ساتھ ان کے لگتا تھا پوری کوشش کرتے تھے اس کا مقصد یہ تھا اور اسی وجہ سے کہ جی آپ کا انیس سو بلین کا پانچ سال کب آپ کا ریوینیو کا بھی انکریز ہوا ہے انیس سو چھالیس سے اچھتی سو پچاس پہ رفلی اب چلے گے اور آپ آپ نے آگے جو ہمیں وعدہ کیا گیا تھا وہ تھا کہ ہم ایک سال میں آٹھ سا عرب کریں گے وہ بھی آپ کو بس ہوگا ابھی تو میں تیسے سال میں ہوں ابھی تو مجھے وہ پانچ سے پرسنٹ کی کو بات چنید ہو رہی ہے کہ جی ریوینیو میں انکریز ہوگی یہاں ہمارا فالٹ لائن ہے اور مجھے جب کہا گیا وہاں کہ جی آپ چھوٹی میٹنگ میں جو ہر چیز ہے یہ بز ان آرڈر میرا خیال تھا کہ جی چھوٹی میٹنگ میرے ساتھ سیکھٹی پرائے سے میرے ساتھ اپنا گورنرس ٹیٹ بینک تھے وہ بھی ان کے دو تین بٹی تو ان کو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ذرا میرے بانی قدر چھے آٹھ روپے اپنا ڈیویو کر میں نے کہا کہ ہم نے کوئی چیز مس کر دی ہے جس کے ان لیو میں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا میرے ساتھ سے تو ہم نے جو ہمارے جتنے پیرامیٹرز تھے جو ہم نے ڈیلیور کرنے تھے اس کورڈر کے انہوں نے کہا پاکستان میں آگے اپوزیشن کو ہی ملتے ہیں جب ہم بھی اپوزیشن میں تھے تو جو ان کو دیا جاتا تھا ایک آئیڈیا دی جب ڈیویویشن ہوگی تو پاکستان کی ایکسپورٹ یہ بریش تھیری ہے ہم اس پر بعد میں آتے ہیں ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے سر سر ایک اقفہ لیتے ہیں وقت پہ کے بعد دوبارہ سر آپ کی خدمت ناظر ہوتے ہیں اور امید ہے کہ ہم نے جو دیکھنے والے